الخدمت فانڈیشن سے بغیر سود کرزہ حاصل کرنے کا طریقہ آج پورے پاکستان میں الخدمت فانڈیشن فلاحی کام بڑی تیزی سے کر رہی ہے یتیموں کی کفالت غریب افراد میں فری خانہ تقسیم کرنا غریب بچوں کو سکالرشپ دینا زلزلہ اور ہنگامی صورتحال میں لوگوں کی مدد کرنا اور بغیر سود کرزہ فراہم کرنا یہ تمام کام بلکل فری میں عوام کی خدمت کے طور پر کیے جاتے ہیں اب تک ہزاروں لوگ اس فانڈیشن سے کرزہ لے کر اپنی ضروریات کو پورا کر چکے ہیں ایک سو انسٹھ میلین یعنی پندرہ کروڑ نو لاکھ روپے اب تک لوگوں کو دیے گئے ہیں تمام لوگ کرزہ لینے کے بعد ٹائم پہ واپس کرتے ہیں ان ریکاوری ریٹ چرانوے فیصد ہے الخدمت فانڈیشن کا مواخات بلا سود کرزہ پروگرام کیا ہے الخدمت فانڈیشن ایک نون پروفیٹ ادارہ ہے اس کو پورے پاکستان سے لوگ اپنا صدقہ زکاة کے پیسے دیتے ہیں ان پیسوں سے یہ فانڈیشن غریب عوام کے لیے فری میں مختلف پروگرام کو چلاتی ہے یہ فانڈیشن غریب لوگوں کو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بلکل بغیر سود کرزہ بھی دیتی ہے اس کو مواخات کا نام دیا گیا ہے اس فانڈیشن سے کتنا کرزہ مل سکتا ہے اور کتنی مدت میں کرزہ واپس کرنا ہوگا اس فانڈیشن سے بیس ہزار سے پچاس ہزار تک کا کرزہ مل سکتا ہے پورے پاکستان سے تمام مرد و خواتین کرزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کرزے سے آپ اپنا چھوٹا کاروبار شروع کر سکتے ہیں یا اپنا گھر بنا سکتے ہیں یا کوئی بھی اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آپ ان پیسوں کو استعمال کر سکتے ہیں جب آپ کرزے کے لیے اپلائی کریں گے اس وقت آپ سے آپ کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے پوچھا جاتا ہے آپ کرزے کو کتنے سال میں یا کتنے مہینے میں آسانی سے واپس کر سکتے ہیں تو بات چیت کے بعد جتنے مہینوں میں آپ چاہیں مہانہ کست کے ساتھ اپنے پیسوں کو واپس کر سکتے ہیں اگر آپ کرزہ واپس نہ کر پائیں کسی مجبوری کی وجہ سے تو آپ کو کرزہ واپس بھی کیا جا سکتا ہے بخیر سود کرزے کے لیے اپلائی کرنے کا طریقہ کرزہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو ان کے آفس میں جانا ہوگا اور فارم پر کر کے جمع کروانا ہوگا ایک ہفتے میں آپ کو کرزہ مل جائے گا مزید معلومات اور اپنے علاقے کا آفس معلوم کرنے کے لیے اس لنک پر کلک کریں